اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اکثر پیڑنس جو آج کل بہت زیادہ کنسرن ہیں کچھ سوالات کو لے کے کیونکہ جیسے جیسے پندرہ سیپٹیمبر کا دن قریب آ رہا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے اور مت بھولیں کہ کچھ ہی دنوں میں ابھی ونٹر یا سردیوں کا سیزن بھی شروع ہو جائے گا اور ان دونوں سیچویشنز کو دیکھتے ہوئے اور سردیوں میں کیونکہ خاص طور پہ کچھ اور وائرسز بھی جو کرونا کے علاوہ ہوتے ہیں جو اسے پہلے بھی روٹین میں آتے ہیں جیسے کہ انفلونزا اے انفلونزا بی ریسپریٹری سنسٹیل وائرس اڈینو وائرس رائنو وائرس یعنی یہ وہ تمام وائرسز ہیں جو بچوں میں کامن فلو کا وجہ بنتے ہیں تو اکثر جو پیرنٹس ہیں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو سکول بھیج رہی ہوں گے اور یہ جو ونٹر کا سیزن ہے یہ بھی آ چکا ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے بچے کو جو کوئی علامات آ رہی ہیں وہ خدا نہ خاصتہ کرونا کی وجہ سے ہیں یا پھر یہ ایک آم فلو کی وجہ سے ہے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نظریہ یا سوچ کہ جو کرونا بھی تو ایک آم فلو ہے یہ دفن ہو چکا ہے کیونکہ دنیا میں فلو کی نسبت تقریبا ساڑھے تین سے چار گناہ لوگوں کو یہ متاثر اور ہلاک کر چکا ہے تو اس لیے دنیا اب جی رہی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ کرونا آم فلو ہرگز نہیں ہے تو جب یہ صورتحال ہے تو پیرنٹس کا رائٹ ہے حق ہے یہ جاننا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے بچے کوئی علامات آتی ہیں تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کووڈ ہے یا یہ کوئی وہ وائرسز ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جو خاص طور پر سردیوں میں بچوں کو متاثر کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا علامات کہ وہ کونسی علامات ہیں جو کووڈ میں ہوتی ہیں کونسی علامات ہیں جو آم فلو میں ہوتی ہیں اور ان میں سے مشترکہ کونسی ہیں اور کونسی وہ ہیں جو کووڈ میں زیادہ ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلی جو بات آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا وہ یہ کہ کووڈ جو ہے وہ ایک سال سے کم اور پندرہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے اور جو کامن فلو اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیفرنٹ یہ وائرسز ہیں یہ ایک سال سے لے کے پندرہ سال کے درمیان کووڈ کی نسبت بچوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں سیکنڈلی جو علامات سب میں مشترکہ ہیں چاہے وہ کووڈ ہو یا پھر وہ عام فلو ہو تو وہ علامات کیا ہیں وہ ہے فیور کم از کم ایٹی ٹو نائنٹی پرشن لوگوں میں ہوتا ہے بخار یعنی بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کھانسی اس کے علاوہ الٹیاں اور موشن اس کے علاوہ جسم میں درد اور بعض بچوں میں ہوتی ہے سانس کی خرابی لیکن کووڈ میں عام طور پہ جب خدا نہ خاصتہ کسی بچے کو کووڈ ہوگا تو اس کو بخار اور جسم میں درد زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم آرڈر آف پریفرنس دیکھیں یا آرڈر آف سیویرٹی کے کونسی چیز زیادہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بچوں میں بخار کھانسی اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جو الٹیاں اور موشن کا میں نے کہا لیکن کم پھر بچوں میں آگے جا کے سانس کی خرابی ہو سکتی ہے تو اگر یہ صورتحال ہے کہ عام طور پہ یہ علامات کسی حد تک کووڈ میں زیادہ ہوگی بے نسبت فلو کے کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ فلو سے بچہ صحتیاب جلدی ہو جاتا ہے لیکن جو کووڈ کے حالات ہیں ان کی وجہ سے عام طور پہ بچوں کو زیادہ دن اس میں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جو ابھی تک کی سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چاہے فلو ہو یا چاہے کووڈ ہو عام طور پہ ہاؤسپٹل کا ایڈمیشن خدا نہ خاصتہ آئی سیو کا ایڈمیشن خدا نہ خاصتہ وینٹی لیٹر پہ جانا یا زندگی کو خطرہ یہ تقریباً دونوں میں ایک ہی جیسا ہے لیکن ایک سال سے کم عمر کے بچوں میں کووڈ زیادہ انفیکشن کرتا ہے زیادہ زندگی کے لیے خطرناک ہے اسی طرح جو پندرہ سال سے زائد عمر کے بچے ہیں ان میں کووڈ زیادہ انفیکشن کرتا ہے اور زندگی کے لیے زیادہ خطرناک ہے لیکن وہ تمام بچے جن کی عمریں ہیں ایک سال سے لے کے پندرہ سال تک عام طور پہ ان میں فلو زیادہ ہوتا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہو گئی یہ علامات تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلو ہے یا یہ کرونا وائرس ہے اس کا صرف ایک سوال کا جواب ہے اس کا صرف ایک جواب ہے اور وہ جواب ہے پی سی آر کا ٹیسٹ پی سی آر کے ٹیسٹ کے علاوہ کوئی چیز آپ کو یہ نہیں بتائے گی کنفرم نہیں کرے گی کہ یہ کووڈ ہے یا عام فلو ہے کیونکہ پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن اب دنیا میں عام طور پہ انفلونزا اے اور بی کے بھی لیبارٹری میں زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو کرونا سے علیہ دا کیا جائے لیکن اس کا حل سادہ سا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے میں یہ علامات آتی ہیں اور ظاہر سکول جانے کے بعد سیچویشن اس طرف جا سکتی ہے اور آپ نے یہ بات نہیں بھولنی کہ جو نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں ویکسین کو لے کے تو ابھی آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو جلد ویکسین نہیں لگوانی کیونکہ جو سائیڈ ایفیکٹ ابھی نمودار ہو رہے ہیں یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اب بھاگ کے ویکسین کی طرف نہیں جانا کیونکہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہر ویکسین کا سب سے بڑا اصول ہوتا ہے کہ سیفٹی فرسٹ کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے لیکن جو ابھی چیز سامنے آ رہی ہے جو سائیڈ ایفیکٹ ٹرانسور سمائلائٹس کا سامنے آیا ہے تو یہ چیز اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بڑوں کو بوڑوں کو ویکسین بہت جلد نہیں لگانی بلکہ ابھی ویٹ اینڈ سی کی پولیسی پہ عمل کرنا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں میں یہ علامات آ جائیں تو چاہے وہ پہلے فلو ہوتا تھا یا خدا نہ خاص طب کووڈ ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ پیرنٹس کا یہی ہمیشہ سے ریاکشن ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو دو سے تین دن کے لیے ریٹین کر لیتے تھے اگر تو وہ پی سی آر کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو چاہیے کہ جو بچہ گھر میں بیمار ہو اس کو ماسک اگر وہ تین سال سے زیادہ کی عمر کا ہے ہینڈ واشنگ کسی آئیسولیشن کر دیں روم میں تاکہ بچے کا انٹریکشن کم سے کم ہو اور بچہ جس بھی کمرے میں ٹھہرے کوشش کریں وہاں پہ کوئی کھڑکی ہو جہاں سے کروس وینٹیلیشن کا انتظام ممکن ہو سکے تو اس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے جب یہ سکول کھلیں گے اور جب یہ سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوگا کیونکہ ہم نے اس فرق کو سمجھنا ہے کہ بچوں کو یہ آم فلو ہو رہا ہے یا یہ کوویڈ ہو رہا ہے اور اس کا بنیادی جو ٹیسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایک دفعہ صرف پی سی آر کروانا ہے اگر افورڈیبلیٹی ہے لوگوں کی تو وہ پرائیویٹ جا کے کروا سکتے ہیں اور اگر افورڈیبلیٹی نہیں ہے تو ہر بڑے شہر میں جو گورنمنٹ نے اپنے مختلف ہاسپٹلز کے اندر لیبارٹریز کو وہ منٹین کیا ہوا ہے کہ وہ کوویڈ کے ٹیسٹ کریں گے خاص طور پر بچوں کو لے کے تو ویسے ہی ٹیسٹ زیادہ کیے جائیں گے تو امید ہے دوستو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کا کیسے خیال رکھنا ہے اور پینک نہیں ہونا کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کی مدد کرے گی اس سفر میں آگے بڑھنے سے اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں